میں ساری دنیا پھر ہی ایسا ڈیرگی قوم کدھرے نظری نہیں ہوں دی ایسی ایسی پوٹھی حرکت کارنے ہیں بڑی مشکل ایک جگہ پہ ہم چڑھے آگے ایک پتھر پڑھا ہوا اس کے اوپر لکھا ہوا فرزانہ آئی لاویوں دو بندے بیٹھے ہوں ایک میسیج آئے نا فون پہ ظاہر ہے وہ ٹرم بیل ہوتی ہے میسیج نالالا پڑھ رہے ہیں ایسی ایم ایوی گھن لگ بینے یار اوہ دا میسیج آیا تو کیوں پڑھ رہے ہیں اوہ دیو ارے بیگم نے کوئی میسیج کیتا ہوئے کہ پھر اسلام تیکل بیٹھا ہیں اوہ میں لندن ایک ٹیم لے آگے چلا گیا ایک دم تھلے ٹی وی لانچ بیٹھے ساں تو اس چھت چون لگ پہی میں کہو یہ کیوں ہے وہ کہہ دنے پاہ جو تے سغاوت نازنہ آنڈے ہے بسم اللہ ایک دجھے نو مشوراتیں اچھا دینا چاہیے دینا خدا تا نازنہ اور میاں بھی بھی کارلمے پہ یہ سننا بیوی تھی آکھ گھولی تے بندہ کوئی نہیں سی بندہ کی ترکی ہے اوپر گلی شور ہوا گلی میں تو وہ بندہ باہر چلا گیا کہ یہ کیا شور ہے تو وہ لوگوں سے پوچھا اس نے کیا ہوئے خیر ہے وہ کہہ دے یار ملکیوں کے اندر نا ٹوٹی کے اندر پانی جو ہے وہ زہریلا آ رہا ہے پانی نہ پینا کہہ دے اچھا ہاں زہریلا پانی آ رہا ہے تو وہ اندر آ گیا سنکے وہ بیوی اٹھ گئی ہوئی تھی وہ کہہ دیا کہ ترکیتر گئی سوکھا ہے رہے کادر رول آئے گلی چھے کہہ دے کچھ نہیں تو پانی پیتے ساؤں رہا تو ہم لوگ جو ہیں ہم مشورہ بھی اس طرح میں گئے تو چنگے مشورہ ہی دیئے بالا نو بات چو پھر اسی پشتانے ہیں بیگے کہ کی کار بیٹھے ہیں یار سمجھا ہے ایسی بیوی اٹھے ہیں پھر نہیں مڑے ایسی اور بالکل وہ اللہ صاحب ساتھا ہویا ہے نا کہ بندہ اسے ترہی ایک بیوی اٹھی تو بندہ کوئی نہیں سی انہیں کہہ کہ ترکی ہے کار لب دی لب دی اور کچن چھ گئی تے بیٹھا بلیک کافی پی رہے ایسی رات دے تین مجھے انہیں کیا کہہ رہے جاننو تسی ہے ایس بھی لے بلیک کافی پی رہے کہہ دے بس کشنیوں کو گل یاد آگئی سی کہن دی کہڑی کار یاد آگئی سی کہتے تھے نا یاد ہے بیوی سال پہلے میں کند ٹپ کے تھے تنو ملن آیا سا تیرے اببا جی نے منو پھار لیا سی کہن دیئے ہاں تو انہیں کیا سی کہ یہاں ہونے میری کڑی نہ لکا پڑا نہیں تے میں پل سدن لگاں بیوی سال آستے جیل جان آستے تیار ہو جا کہن دیئے ہاں اببا جی نے کیا سی کہن دا جو بیوی سال موک جانے سن بعد جو اسے پشتانے ہیں کہ حیثی کی کار بیٹھے ہیں جذباتی ہو کے تحمل اور جو دیانتداری اور مخلصی مخلصی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس لیے اس سے آپ پہ ہی سانوئے نا پہ ہے کسی کومیڈین مشہورہ اس دے باوجود حالی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو پیالیس سالہ زندگی ہے اس میں یہ ایک حسبحال چونکہ کومیڈی ہو رہی ہے یا پانچے صرف سیریل ہیں جو کومیڈی ہیں یا تھیٹر بھی کومیڈی کیا اس میں بھی سیریس بھی کرتا رہا ہوں تو کئی سیریل سو سے زیادہ کیے ہوئے ہیں سیریس رول کیے ہوئے ہیں مگر لوگ کی کہنے دیں نہیں پوٹھے چکران لگا حضاء اگھڑا ہوتے جاؤ تا دی خیر ہوئے آپ پہ راج رستے جو مولانا تارک جمیل سون لانگے اتنا سنو سنو سو اچھی قوم بنو میں ساری دنیا پھری ایسا ڈیرگی قوم کدھرے نظر ہی نہیں ہوں دی ایسی ایسی پوٹھی حرکت کرنے ہیں میں تھے بچپن تو شروع ہو جاننا کدھی تسی نہیں سنو گئے انگریز دے بال نے سابن کھا لیا ہے ہی تھے ہر دوجہ دن تسی ماں دا بچاری دا رونا سن دے پپو نے سابن کھا لیا ہے ہی لو کتھے ہو دفتر بیٹھا چھتی کہا رہا ہو کھکو نے سابن کھا لیا جی سابن کھا لیا جی کھکو نے سانو تے سیا پہ ہی نہیں مکدے ہسی تے اپنیاں سیا پیچ پہے ہیں ہسد کر کر کے ایسی بیڑا گھر کپ نہ کر لیا ہے گڑی نالنے لے لئی یہ اینا غصہ ہوں دے ایسی بینیاں باہر کھلا رہے کسی دن اندر جائے کوئلو جاندیاں دیتے چریٹ پا جانے ہیں یارو نے لیلے یہ تو ہی تو آ کر دنو ہی مل جاوے کوئلو کار بار کلیش علی کرالوے نا جی رانگ روگن وچہ راپنے پیسے کٹھے جوڑ کے کارنو پینٹ شینٹ کرالے دے سارے بلے لگو سا چڑ جاندے پھر کچھ زیادہ آکے یا بندہ راتی ادی راتی اٹھ کے او دی کاندے دے ہوتے لہ دن دے امریکہ کتا ہے او یار ویزہ تے نو امریکہ نہیں دے رہے ہیں ہوتے کار دھا قادلی بیڑا گھر کا کار گئے ہیں ہر پوٹھی ارکت اللہ دی رہے ہیں حمد نا ساٹھے گوے کی جس لٹریچر دا تسی پہ کار دے ہو ایکزیبیشن سلیم صافی صاحب بڑے ہی ہمارے دانشوار آدمی ہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ یار پہلے لٹریچر باترومہ میں گسا تھا دیواروں پہ لکھا ہوا ملتا تھا ہمیں ہنڈ سوشل میڈیا تے آگئے ہیں شوشل میڈیا ایسی ایسی عدب تے ساڑھا سیفی صاحب ایسا ہے وہ گل کے تو اتھا ہے کہ ترے ہنزا کے گتھے وہ پاڑا دے اتھا ہے میں نا جی کری سیر کرن چلا گیا دوستانل بڑی مشکل ایک جگہ پہ ہم چڑے آگے ایک پتھر پڑا ہوا اس کے اوپر لکھا ہوا فرزانہ آئی لاب یوں بھی تانو تکلیف کی ہے وہ جتھے لہے آسی منو انج لگے فرزانہ کسے باندری دا نہ آئیں وہ میں کیا پیڑے آئے تھے کتھے لہ گئے ہیں فرزانہ مسکینینی ویچارینے کتھے تھے اوڑائیں ہار پوٹھی ارکت اسی کرنے ہار پوٹھی ارکت گلیچ رامنل نہیں جاندے اکثر تسی دیکھو گلیچ کتا ستا ہو یا میں روڑا چکے انہوں مار دینے یار انہوں ستا رہن دی وہ تیرے بیٹھتے ستا ہے یعنی انہیں ستے پہ انہیں تیرے تیلات رہ دیتی ہے انہوں ستا رہن دے بچارے نو بوتل کتنے نظر آجے انہوں ٹھوڑے مارن لگ پہ انہیں وہ ایک بندے نے منہ یاد آگیا ایک بندے نے بوتل نو ٹھوڑا ماریا نا کہ روڑا کیا لڑکے بچارہ بار نکلیا تھے گسہ بوتل دیکھا ڈنڈے ہیں وہ دا ٹکن کھل گیا وچھو جن بار آگیا وہ کہندہ کیا حکم ہے میرے آقا وہ کہندہ یار جے آئی گیا ہے متھے لگی گیا ہے تیری مہربانی کو یہ ہو جا منتر پڑ ہے تیری پر جائی تے میری تابیدار ہوئے وہ جن نس کے واپس بوتل چوڑ گیا انہیں سر بار کٹ گیا کہ آپ آجی عید کی ذرا ٹکن ٹیٹ کر کے باندھ کرنا وہ کہندہ بوڈی کابو چون دیتے میں بوتل چرے ہیں اشرہ ہدا ہر پٹھا کام مسی کرنے ہیں مطلب میں احران ہوتا ہوں کہ دو بندے بیٹھے ہوں ایک میسیج آئے نا فون پہ ظاہر ہے وہ ٹرم بیل ہوتی ہے میسیج نالالا پڑھ رہے ہیں سی ایمی وی گھن لگ بینے ہیں یار اوڈا میسیج آیا تو کیوں پڑھ رہے ہیں وہ دیو رہے بیغم نے ہوئی میسیج کیتا ہوئے کہ پھر اسلام تھی کل بیٹھا ہیں سیل صاحب یہ بہت دکھی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ پھکڑ مزاک ہے ان کا پریشانیاں بہت ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں سر اصل میں سیاپہ یہ ہے میں آپ کو ارز کرتا ہوں نا جی دیکھو شاہ جی پوری دنیا پھر کے نا ابزرویشن آن رہتی ہے نا میرا کاروبار یہ ہے میں بہت ہی پریشان تھا کہ یار ہماری کوئی بھی پبلک لیٹرین استعمال کے قابل نہیں ہوتی ہم کسی بھی لیٹرین میں گستے ہیں تو ہم باہر دوڑتے ہیں کہ یہ کیا پکواس ہے ہم کونسی قوم ہیں کس طرح کی قوم ہیں یہ انسان کا پہلا قدرتی عمل ہے پہلا گڑتی ہے دوزرا یہ ہے ہمیں یہی نہیں آیا آج تک تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار باہر کہیں دور آپ کسی جگہ چلے جائیں پبلک لیٹرین جو ہے ٹوائلٹ وہ سار ستری بہترین ہوتی ہے جو استعمال کر کے جاتے ہیں وہ دڑا دڑ استعمال بھی لوگ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے اچانک میں چلا گیا جناب استریلیا وہاں ایک جو بیٹی جن کے گھرم ٹھہرے ہوئے تھے میں اور قوی خانسا تو وہ بچی کہتی ہے کہ سویل بھائی میں نے آپ کو تکلیف نہیں دینی میں یہاں نہ دو سکول چلاتی ہوں تو آپ جس دن جائیں گے نا میرے سکول ائرپورٹ کے راستے میں ہیں تو جاتے ہوئے پلیز میرے سکول سے ہو کے جائیے گا گھنٹا پہلے نکل جائیں گے میں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے بہن نو پرابلم چلیں گے وہاں گئے ادھر جا کے پتہ جلا ٹائلٹ استعمال کرنے کی کلاس ہوتی ہے ایک کمرہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے یورن پورٹ چھوٹے کمبوڈ اتنے اتنے سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے بیسن لگے ہوئے اور دو خواتین ٹیچر ان بچوں کو بتا رہی تھی کمبوڈ پہ سانوے ہی نہیں سمجھ آئی اسی کے میں پہنے اور میں لندن ایک ٹیم لے آگے چلا گیا ایک دم تھلے ٹی وی لانچ بیٹھے سان تو اس چھت چون لگ پئی میں کوئی ایک ہی ہوئے اور کہیں دنے پائی جو اتنے سغاوت ناد نانڈے ہے میں دوڑ کے اوپر گیا میں نے کہا مگر چھت کیوں لی کرنی شروع ہو گئی ہے یہ نہار ہے تو اس میں کیا ہے اوپر جا گئے میں نے دروازہ ناو کیا میں نے کہا پائی میں نہ رہی ہاں اور میں کہا پتر بھو آتے کھول تیرے نانڈی تلا تھلے تک جانڈے ہی ہے اس نے دروازہ کھولا میں نے کہا کیا کر رہے ہو کین یو بلیب بات ٹپ کو پانی سے بھر کے اس کے بار بیٹھ کے ڈونگے سے نہ ہارا تھا اس وقت مجھے یہ حساس ہوا ہے دیکھیں یہ آپ کے لیے لافٹر ہے مگر میرے لیے سبق تھا اس وقت مجھے پتا چلا کہ یار اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے بات ٹپ استعمال کرنا اس لیے اس نے اس طرح کر لیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو ہمارے ہاں یہ تربیت ٹریفک یہ یاد رکھنا پاکستان کی ٹریفک جتنا مرضی سخت قانون لے آئے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی یہ ٹھیک کب ہوگی اس طرح کے جو سماجی چھوٹے چھوٹے قوانین یا پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو قوانین نہیں ان کو آدات میں شامل کرنا چاہیے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادتوں میں شامل کرتے ہیں آپ کبھی باہر جائیں یا کوئی آپ کا باہر کا دوست بتائے گا کہ اگر آپ اشارہ کاٹتے ہیں اوور سپیڈ ہوتے ہیں کوئی اوور ٹیک غلط کرتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا بچہ لڑتا ہے باپ کے ساتھ کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے کیونکہ اس بچے کو سکول میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے یہ ٹریفک قوانین ٹریفک کے اصول جو ہیں یہ سکولوں میں بچوں کے بلڈ میں شامل کیے جاتے ہیں فائن تے جنا مردی بتائی جاؤ اسی ہونی بجلی چوری کر لانگے کوئی ایسی کال نہیں فائن تے اسی دے دیں آنگے بچوں کی عادات میں قوموں کی عادات میں ایسی چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں پھر کہیں جا کے میں ایک چھوٹی سی بچی کو کینیڈا بتی جی ہے میرے کزن کی بیٹی اس کو لے کے وہ مجھے کہتا یار گاڑی چلاو میں نے کہا میں تو نہیں یہاں چلا سکتا یہ ویسے بھی لیفٹ اینڈ ڈائیونگ ہے یہاں تو اس کے محلے میں اس نے کہا پاریت ہے چکردے لاؤ جا آگے کہا تو سب کو کینیڈا گڑی چلا ہی ہے میں کیا اچھا جی میں وہ گاڑی میں ڈائیو کرنے بیٹھ گیا وہ چھوٹی سی ایک بچی بیس سال پہلے کی بات ہے اب تو وہ یونیسٹی میں بچی بڑھتی ہے تو وہ پیچھے میرے گاڑی میں چڑ گئی تایا میں نے بھی جانا ہے وہ بیٹھ دی شہر جی میں نے بیلٹ نہیں لگائی اب فکرہ سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا ٹریفک ٹھیک کیسے ہوتی ہے ایک فکرے سے آپ ما شاء اللہ سمجھدار آدمی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بچی مجھے کیا کہتی ہے بیلٹ کی ہمیں اس وقت تو بالکل ہی عادت نہیں تھی تو وہ ٹین 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 سائرن بجنا شروع ہو گیا بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے وہ بچی نے مجھے کیا کہا ہے ایک فکرہ ہے تایا گاڑی کو چپ کروائیں گاڑی رو رہی ہے میں نے کہا شرمندگی سے میں سارا کچھ سمجھتو گیا میں نے کہا پوری تفصیل اس سے سنوں میں نے کہا گاڑی کیسے رو سکتی ہے کہتی ہے آپ کو اس کی چیخوں کی یہ آواز نہیں آ رہی میں نے کہا پھر اسے تم ہی چپ کرواؤ کہتی ہے گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکتے ہیں گاڑی سائیڈ پہ کریں اور روکیں میں روک گیا اتنی چھوٹی تھی کہ وہ پچھلی اس نے پچھلی بیلٹ باندھی ہوئی تھی بیلٹ اتار کے سیٹ پہ کھڑی ہوئی اس نے وہ کلپ پکڑا بیلٹ کا کہتی ہے یہ نپل اس کے موں میں دے میں تو ادھر سن کے تو نحال ہو رہا تھا مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ اس اتنے بڑے سیشن کے بعد اب میں نے ادھر جا کے بیٹھ جانا ہے تو حوصلہ اس لیے بڑا جرت میں نے اس لیے کی کہ میں نے سوچا اللہ اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عادت ہے یہ بکرے کے ساتھ کھوتا بھی کھا لیتے بات یہ ہے جی کہ اوپر سے سامنے منور سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میری تو اس فیلڈ میں پیدائش ان کے سامنے ہوئی ہوئی ہے ہمارے بہت بڑے لیجنڈ فنکار اور ہمارے اسادزہ میں ان کا شمار ہوتا ہے سلیم صافی صاحب تشریف فرما ہے اور بہت بڑی ہستیاں یہاں بیٹھے ہوئی ہیں یہ مائک میرا خیال ہے انہی کے خواب سے بار بار ہلو ہلو یہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں مبارک بات دوں گا لاہور کے لوگوں کو کہ ان کے شہر میں یہ پاکستان لیٹریشر فیسٹیول جو ہے وہ منقد ہوا میں چونکہ کراچی بھی جاتا رہتا ہوں کراچی آرٹس کانسل میں میں حاضری دیتا ہوں ان کے حکم پہ یہ جو احمد شاہ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے یہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی آرٹس کانسل کے اور یہ جس طرح کلچر کے حوالے سے محنت کرتے ہیں ان کی بھاگ دور جو ہے یہ صرف کراچی میں نہیں بیٹھے رہتے ہیں آپ حیران ہوں گے سنن کے کہ یہ لاہور اور پشاور اور گلگت اور اسلام آباد ہر جگہ خود پہنچتے ہیں دنیا موسیقی